جادو کپڑوں پہ جادو ہونا یعنی کپڑوں کے ذریعے کسی انسان کے اوپر جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کا کیا علاج کیا جائے اور آج کی ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتائیں گی یہ عمل آپ آنکھیں بند کر کے کریں انشاءاللہ بہکمہ ہدا آپ کا جادو مکمل طور پر سو فیصد تک آپ کا جادو ختم ہوگا اور جادو گن نے یا جادو کروانے والے نے جس بھی بوری نیت کے ساتھ آپ پہ جادو کیا تھا یا کروایا تھا انشاءاللہ بہکمہ ہدا اللہ پاک کے حکم سے اس کو مو کی کھانا پڑے گی اب کپڑوں کے اوپر جادو کیسے کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کپڑوں پہ تین طرح سے جادو کیا جاتا ہے یا تو کپڑے کا کوئی چھوٹا سا حصہ جس کے اوپر آپ کا پسینہ لگا ہو وہ کپڑا جنات کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے منگوا لیا جاتا ہے یا اس پورے کپڑے کے اوپر یعنی کہ شلوار کمیز یا عورت ہے تو شلوار کمیز اور ڈبٹا پورے کپڑوں کے اوپر وہ جادو کیا جاتا ہے یا وہ جادو کپڑوں میں سے کسی ایک حصے پہ یعنی کہ شلوار پہ یا کمیز پہ یا عورت ہے تو ڈبٹے کے اوپر کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو کو کرنے کے بعد یعنی کہ کپڑے پہ جادو کرنے کے بعد اس کو یادو دفنا دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یعنی کہ پانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یا کسی سنسان جگہوں کے اوپر جنات کی بتائی سنسان جگہوں پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر آپ کے کپڑوں پر جادو موجود ہو تو اس کی کیا نشانیاں کیا علامات ہیں تو سب سے پہلے آپ کے کپڑوں پر کٹ لگنا یا آپ کے کپڑے پھٹنا شروع ہوں گے اور وہ دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے کپڑے کا درمیان سے کپڑے کا وہ حصہ کاٹا گیا ہے بلیڈ یا کینچے کے مدد سے وہ کپڑا کاٹا گیا ہے کپڑوں سے عجیب قسم کی یعنی کہ عجیب قسم کی بدبو کپڑوں سے آنا شروع ہا جانا یعنی کہ آپ وہ کپڑے دھو بھی چکیں تو پھر بھی ان کپڑوں سے ویسی ہی عجیب سے بدبو آنا کپڑے دھونے کے بعد بھی گندے محسوس ہونا ایک تو یہ کہ کپڑا آپ نے صحیح سے دھویا نہ ہو یعنی کہ اپنے کپڑا بلکل صحیح دھویا اس کے باوجود بھی دھونے کے باوجود بھی وہ کپڑا گندہ نظر آنا یا بانس دفعہ کپڑے اچانک سے خود باہد اچانک سے غائب بھی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ کپڑے مل بھی جاتے ہیں یا بانس دفعہ وہ کپڑے دوبارہ نہیں ملتے اور جہاں سے وہ کپڑے اگر مل بھی جائیں تو آپ وہاں پہ ستر مرتبہ بھی دیکھ چکے ہوں وہاں پہ کپڑا نہیں ہوتا لیکن اچانک سے ایک دن اچانک سے وہ کپڑا سامنے آ جاتا ہے اب آپ کے کپڑوں پہ تو وہ جادو موجود ہیں تو اس کے نشانات اس کے اثرات اس کے علامات آپ کے جسم پہ کیا ہوں گی یا آپ کی زندگی پہ کیا ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کے جسم پہ اچانک سے آپ کے جسم پہ بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہوگی آپ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں گے اپنا علاج بھی کروائیں گے اس کے باوجود بھی وہ خارش حتم نہیں ہوگی سپش محسوس ہونا حد سے زیادہ جسم پہ گرمائش محسوس ہونا اور خواب میں بھی یہی گرمائش کا بار بار آنا جب بہت زیادہ ڈرانوے حد سے زیادہ ڈرانوے خوابوں کا آنا شروع ہو جانا یا اچانک سے کوئی بیماری اچانک سے کوئی جسمانی بیماری یا کوئی اچانک سے آپ کی بہت ہترناک بیماری کا شروع ہو جانا جس میں گھٹنوں کے درد سے لے کے پیٹ کا درد سرکردار جسم میں کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے اب جن بہن بھائیوں کے اوپر یہ جادو موجود ہو اس کا علاج کیسے کیا جائے یا اس کا علاج کیا ہے اور وہ علاج بھی آسان بھی ہو اور بہت ہی طاقتور بھی ہو تو سب سے پہلے عزیز دوستہ وہ کپڑے جن کپڑوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے اگر تو وہ غائب ہو چکے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ کپڑے آپ کے گھر میں موجود ہیں جن پر کٹ کے یا کٹنے کے نشان موجود ہیں یا وہ علامات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کپڑوں کے اوپر موجود ہیں تو سب سے پہلے ان کپڑوں کو پہننا یا ان کپڑوں کا استعمال چھوڑ دیں یا اگر وہ کپڑے آپ نہیں چھوڑنا چاہتے یا ان کا استعمال نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان کپڑوں کو ایک مرتبہ بیری کے پانی سے دھویں وہ صرف کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں یا حالی بیری کے پانی کے اندر ڈال کے بھی ان کپڑوں کو دھو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تین مرتبہ ایک ہفتے میں کم از کم تین مرتبہ اپنے بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے بیری کے ساتھ پتے پانی میں ڈالیں اور اس پانی سے اپنا غسل کر لیں نیم کرم پانی کے اندر ساتھ بیری کے پتے ڈالیں تازہ مل جائیں تو سب سے بہترین ہیں ان پتوں کو آپ پانی میں ڈالیں یعنی کہ بالٹی میں ایڈ کریں نیم کرم پانی کے اندر ان پتوں کو ڈال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو صدرات المنتحہ یعنی کہ بیری کے درخت کے پاس سے ہی آپ کا اللہ کی طرف سفر شروع ہوا تھا یعنی آپ کا اکیلا تنہا سفر شروع ہوا تھا تو آسمان کے اوپر بھی ایک بیری کا درخت موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی انسان فوت ہو تو اس کا غسل کرتے ہوئے اس کے پانی کے اندر بیری کے پتے ضرور ڈالیں سات دنوں میں کم از کم تین مرتبہ آپ نے بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے تازے پتے نہیں مل رہی تو آپ پتوں کا پورڈر بھی لے سکتے ہیں زیادہ تر یہ کبرستان میں مل جاتے ہیں یا جو بھی کفن دھفن کا کام کرتا ہے آپ کو اس کے پانس سے بھی یہ بیری کے پتے مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سات دن تک یہ تین عمل ضرور کرنے ہیں سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں اٹھتے ساتھ آپ نے آیترکرسی مکمل پڑھنی ہے اپنے پہ دم کر لیں اس کے بعد آپ بھی زمزم لیں اس پہ سات مرتبہ سیون ٹائم سور فاتحہ پڑھ کے وہ پانی پی لیں سات دن تک اپنے صبح کا آغاز آپ نے روز ایسے ہی کرنا ہے اور ڈیلی سات دن تک آپ نے ایک مرتبہ منزل پوری مکمل منظر سننی ہے اور سور بکرہ کی ریکارڈنگ بھی سننی ہے ریکارڈنگ نہیں سن سکتے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اب بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ گلہ شکوا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سورہ ہے سور بکرہ اس کی مکمل ریکارڈنگ کیسے سنیں تو عزیز دوست اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سات دن تک آپ نے ڈیلی سات دن تک سور بکرہ کی مکمل ریکارڈنگ سننی ہے پہلے دن آپ اپنی بیماری اپنے کنڈیشن اپنا حال دیکھیں اور سات دن یہ عمل کرنے کے بعد آٹھویں دن آپ اپنا حال دیکھیں آپ میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہوگا بہت لمبے لمبے یا مشکل عملوں میں مت پڑھیں جو لوگ آپ سے پیسے مانگیں کہ آپ مجھے پیسے دیں میں آپ کو چیزیں بھیجوں گا اس چیزوں سے اپنا علاج کریں ایسے لوگوں کے چکڑوں میں مت پڑھیں یہ عمل آپ خود اپنے مرضی سے اپنے گھر میں کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکم حدا اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے فضل سے آپ کا کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں ایک چیز بے قل صاف رکھیں کہ شفا صرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے تو اس چیز پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم اتا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک امولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استقام عطا فرما ملک پاکستان کی صحیحوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی صحیحوں پر پیرا دہنے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حضرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب اللہم ربنا تکبل ملک